میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا بن کے میں کھل جاماں اتنی سی ہے دل کی عرض تیری ندیوں میں بہت جاماں تیری یا بھائیو دیرے کہ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ تمہارے کھون کے اندر اتنی دیش بکتی کے سے ہم کہتے ہیں ان سے یہ اثر ہے اس مٹھی کا جو ہم بچپن میں کھایا کرتے تھے تجھ پہ شاد رہ دو اے وطن وطن میرے آباد رہ دو میری نگاہے کرتی ہے میری نگاہے کرتی ہے میرے قدموں پہ سجدہ جلوہ 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 جانے نا ہم کو یہ زمانہ چاہو تو ہم تو آز مانا اے میری زمین افسوس نہیں جو تیرے لیے سا درد سہی محفوظ رہے تیری آن سدھا چاہے جان میری یہ رہے نہ رہے بہت سالوں کے بعد 26 جنوری کے دن ایک سینک کو چھٹے ملی تھی پریوار سے ملنے کی اتنی خوشی کی مانو دنیا کی ساری خوشی اس خوشی کے آگے فیکی پڑ چکی تھا بارڈر چھوڑ کر اپنے گاؤں کے اور نکلا ہی تھا کہ تب ہی اچانک سے بارڈر پر حملہ ہوا اور اس بات سے یہ سینک انجان تھا اور گھر کی اور بڑھ رہا تھا کہ تب ہی اچانک سے اس کی نظر پیچھے کی اور مڑی تو وہ کچھ آتنکی اس کی اور ہتھیار لے کر بڑھ رہے تھے کہ دیکھ کر وہ ڈر گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں تھا اس نے سوچا کہ اگر آج میں اپنے ماں سے نہیں ملا تو شاید زندگی میں کبھی نہ مل پاؤ اور ان سبھی چیزوں کو بھول کر وہ اپنے گھر کی اور دوڑ نکلا لیکن تب ہی اچانک سے راستگان شروع ہو گیا دل تو تھا ایک سینک کا ہی اور وہ وہیں پر ٹھہر گیا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر آتنکیوں نے اس جوان کے سینے کو چھلی کر دیا لیکن راستگان ختم ہونے تک اس سینک کا شریر وہیں کھڑا رہا اور جیسے ہی راستگان ختم ہوا اس کے روح نے اس کے شریر کو چھوڑ دیا ارثاتیں جوان کہلانا اتنا آسان نہیں ہے جذباتوں کو پگلا کر رگوں میں لوہا بھرنا پڑتا ہے کبھی تھنڈ میں ٹھٹور کر دیکھنا کبھی تپتی دھوپ میں جل کر دیکھنا کیسے حفاظت ہوتی ہے ملک کی کبھی سرحد پر اور جو ہندوستان کو ہلکے میں لیتے میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ پتھر کو پیس کر کبھی میدہ نہیں ہوا پتھر کو پیس کر کبھی میدہ نہیں ہوا اور جو ہندوستان کو جھکا دے وہ مائی کا لال اپنا دل اپنی جان تک جیتا رہے اپنا ہندوستان ہم دونوں کہیں پہ مل جائیں گے ایک دن ان امیدوں پہ ہی میں ہوں زندہ خون سے اپنے لکھ دیں گے ہم انقلاب کی بولیاں ہم واپس لوٹیں گے لے کر آزادی کا ٹولا میرا رنگ دے اگر تم نے ترنگے کے خلاف کوئی بھی خدم اٹھایا تو ہم تمہیں وہ موت دیں گے جو نہ تو کسی خانون کی کتاب میں لکھی ہوگی اور نہ ہی کبھی اپنا دل اپنی جان تک جیتا رہے اپنا ہندوستان میرا ملک میرا دیش میرا یہ بطن شان تیکھا بھلنا تیکھا پیار دیا جمن میرا آئے ہماری پانا پیر دیکھی ساری نوچے ہم سب کی بارادوں میں میری خانون میرا تڑکران میں سما آکے چلگا دیکھا جاؤ موسیقی 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 کیا آرہو رسی ملائے موٹے ہو جاؤ گے یہ ہی ہے نا ہماری سوسائیٹی سنے دے دیا ان کو یہاں رہنے کو بتا نہیں کس نے دے دیا بندے باتر ارے دیکھو یہ تو ہمارے دیش کے سینک ہیں ممی مجھے بھی یہ بننا ہے کیوں نہیں بس یہ تیرنگا کبھی گرنے مر دیلا بندے باتر اوہ بندہ سیتا رب دام ہے ڈٹ کو تیرے ورگا میں کام گلت کوئی کردہ دے پھر نہ اس کو چھت